اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی چینل ٹاکس آئیم ایم تو فرینڈز آج میں آپ کو میڈیسین کے اندر ڈیٹا انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا ڈائیگنوزنز بنانے کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کوئی ریپورٹ آئے گی بلڈ ریپورٹ آئے گی تو آپ نے کیسے ڈائیگنوزنز بنانی ہے کیسے ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنا ہے تو ویری سیمپل ہمارے بہت سے ڈاکٹرز کو ہمارے بہت سے میڈیگا سٹوڈنز کو نہیں پتا ہوتا کہ ڈیٹا ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن ڈائیگنوزنز نہیں بن رہی ہوتی ان سے ان کو پتا نہیں ہو رہا کہ پیشنٹس کو مسئلہ مسائل کیا ہیں ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو ویری ایزی ویسے انشاءاللہ ڈیفرن سنیریز دکھاؤں گا پھر آپ کو ڈیٹا انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کو ہر میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو دوستو چلتے ہیں میں پہلے سے ایک سنیریو دکھاؤں گا پھر اس کو ترکہ بتاؤں گا کہ سو انٹرپیٹ کیسے کرنے ڈیٹا انٹرپیٹیشن کرنے تو سنیریو کیا ہے موسمٹ موسم لیریات ور� شئیر خیوش، آنیا ہر از ناسترش怎么了 會 ، Jerry بتاؤں گا ؟ ت mare هر ڈیو 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 ڤیو ڈیو 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 ڈیوی ڈیو 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 ڈ ڈیو 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 ڈiو ڈیو ڌi ڈیو 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 ust ٹی خیلہ کی้ santé ہی۔ میرا سیر predicين میں نبج ذارہ جہایتا ہے پ commercials کسی طرح股 اور دو ребzancaہ سگبت V فٹ друга اتشار موفق espectریہ مختصار میں 2viewer فراہ لے جو فرم helicopters اس محل کیا tire آشی پیدا پیدا کے دقائم اس cute اگر بیر روبین اتنا ہائی ہو that is 7.2 اور ایل ٹی اس کا آر 800 پہ ہو ٹھیک ہے پیشنٹ پریزنٹ کر رہا ہو انوریکسیا کے ساتھ نوزیا کے ساتھ ریپیٹڈ وومنٹنگ کے ساتھ اور بتا رہا ہو کہ یلو کلر کا یورین آ رہا ہے اور اس کو اپر ابڈومن میں پین ہے جب آپ لیپس گروہ ایل ٹی بھی ریز ملے بیر روبین بھی ریز ملے اور ہسٹری میں انوریکسیا نوزیا ریپیٹڈ وومنٹنگ ہے تو it is highly suggestive of acute viral hepatitis you can see سیرپ الکلین فسفارتیس is normal اور ایل ٹی بھی ہوسکتا ہے سلائیل ہائی ہے ایل رپورٹ میں اب جتہ کو انڈرپیٹ کر رہے ہو آپ کی رپورٹ میں آپ دیکھو کہ سیرپ بیرون بھی آپ کو زیادہ مل رہا ہے الکلین فسفارتیس مطلب آپ کو 120 150 تاک میل سکتا ہے بس دیس کم انڈرپیٹی کتنا ہے نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو اس is highly suggestive of acute viral hepatitis so your top diagnosis is or your most probable diagnosis کیا ہے یہاں پہ that is patient is with acute viral hepatitis کی ساتھ present کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا so your diagnosis is acute viral hepatitis ٹھیک ہے اب آپ کو data interpret کرنا کا طریقہ آ گیا پیروبین زیادہ ملے گا پیشنٹ کا ٹھیک ہے بیروبین کے ساتھ آپ کو ALT جو پیشنٹ کا ہوگا نا جس کو اس جب بھی کہتے ہیں وہ بھی کوائٹ ہائی ہوگا ٹھیک ہے پیشنٹ پیشنٹ کر رہا ہو گا کہ اس کو بھوک نہیں رگ لی اس کو وومیٹنگز الٹی ہمارا کمپلین کے ساتھ آ رہا ہے پیشنٹ ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یالو کلر کا یورین آ رہا ہے ٹھیک ہے پشاب اس کو یالو کلر کا آتا ہے ٹھیک ہے اور پین ہے اپر رائٹ اپر اپڈاومن میں تو your diagnosis is acute viral hepatitis so guys we move further what physical science you should look for ٹھیک ہے کون سے physical science ہم دیکھیں گے پیشنٹ کے اندر ٹھیک ہے تو there's number one patient is jointis ہوگا ٹھیک ہے پیشنٹ کی جو لک ہوگا نا وہ یالو کلر کے لک ہوگی پیشنٹ کی ٹھیک ہے اس کے موکس میمبرین یالو ہوگا ٹھیک ہے اس کا سکن کی کلر جو ہوگا نا وہ یالو ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ باقی sclera وغیرہ موکس میمبرین وغرہ آپ دیکھ سلو اس کے بعد ٹھیک ہے پیشنٹ is jointis second پہ پیشنٹ کا اپنے لیور دیکھنا ہے تو لیور آپ کو کیا ملے گا enlarge ملے گا اور پلس ٹینڈر ملے گا یہ دو چیز ہوگئی تو اس کے بعد کونسی ایک investigation جو آپ کروگے that helpful to see the prognosis that is p-t always remember prognosis کیلئے ہم نے prothrame bean time کرنا ہے that is p-t is prothrame bean time ٹھیک ہوگئے دوستو اس کے علاوہ کونسی اور دو investigation ہم کریں گے یہ تو ہوگی ہماری helpful ہوگی حال میں helpful دے گی کہ پیشنٹ کی prognosis کیسی ہوگی ٹھیک ہے تو other investigation میں ہم کریں گے viral screening کریں گے ٹھیک ہے پیشنٹ کی اس کے علاوہ ہم نے کرنی ہے viral screening for what hepatitis b کو دیکھنے کے لیے surface indigen کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے nti cv کیلئے کریں گے ہم viral screening اس کے علاوہ ہم anti hepatitis a کے لیے کریں گے anti h a v کی hepatitis a اور hepatitis e کے لیے کریں گے ٹھیک ہے ہم screening کریں گے ٹھیک ہے viral screening کریں گے اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے important test اس کے علاوہ important test میں آئے گا ہمارا ultrasonography کریں گے ہم ultrasonography کس چیز کی hepatobiliary system کی viral system ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ کے ذہن میں کیا differential diagnosis آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے what differential diagnosis acute viral hepatitis کے علاوہ کیا آپ کے دماغ میں آ سکتے ہیں always remember آپ کی ڈی ڈی میں کچھ ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں differential diagnosis ہونی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ ایک جو آپ کی top diagnosis ہیں most likely diagnosis ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو بھی آپ کا scenario آپ کا دماغ میں اس کے علاوہ مطلب یہ نہیں ہو سکتا تو اس کے علاوہ کیا ہو سکتا differential لازمی ہونی چاہیے it should be drug induced hepatitis ٹھیک ہے اور leptospirosis leptospirosis these are your top differences ٹھیک ہو گیا اب complications کی طرف جاتے ہیں جی اب آپ سوچتے ہوں گے آپ کو بلکہ اس بارے میں thoughtful ہونا چاہیے کہ یار complications کیا ہو سکتی ہیں viral hepatitis کی ٹھیک ہے مطلب ہر چیز کی ہر disease کی کچھ complications ہوتی ہیں تو اس کی جو top two most complications ہیں نا ان میں top پہ آتا ہے number one پہ آتا جو that is acute fulminating hepatic failure کر دیتا ہے جی acute viral hepatitis that's that's the complication okay complication and number second is called CLD chronic liver disease these are the two most important complication of acute viral hepatitis and in the most serious complication is acute fulminating hepatic failure so guys پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں شروع میں لے کر جاتا ہوں آپ کو with the above history and high bilirubin level with high ALT is highly suggestive of acute viral hepatitis ALP or alkaline phosphatase is normal or slightly high in your data interpretation so usually hepatitis B and C infection may cause chronic liver disease and hepatitis E may be a serious if it associated with pregnancy so guys this is all about today's scenario انشاءاللہ hopefully you are capable of interpreting data if such scenarios come in front of you ok guys take care